اپیسوڈ کی شروعات میں ہم ایک بیبی کو دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر سارے لوگ اس کی مام کو بولتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ہلدی بچہ ہے کیا یہ لڑکی ہے جہاں اس کی مام جواب میں کہتی ہے کہ ہاں یہ ایک لڑکی ہے اور اس کا نام جو ہے وہ بچپن سے ہی دیکھنے میں کافی اگلی تھی اور لڑکو جیسے دیکھ رہی تھی اس لئے اس کے کازنز پر اس کا مزاک اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کو بڑی ہو کر سرجری کروانی ہوگی لیکن اس کی مام اس سے بولتی ہے کہ اگر تم اچھے سے پڑھائی کرو گئے تو سب کچھ ٹھیک رہے گا اب جیسے جیسے جو بڑی ہوتی ہے تب بھی سب کا بھی ہی ویروس کے ساتھ ایسا ہی رہتا ہے ایک دن جب وہ پرنسز بن کر سب کے سامی جاتی ہے تب بھی سب لوگ اس کا مزاک اڑا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ ایک مانسٹر کی طرح دیکھتی ہے جسے زو کو بہت پورا لگتا ہے اور وہ اپنے کیوٹ دیکھنے والے خیلیوں کو چھوڑ کر ایک بک کو پسند کرنے لگتی ہے جس کا نام دا کرسٹ فیس تھا اب ہائی سکول میں جا کر جو فرنس بنانے کی کوشش کرتی ہے پر سب اسے اکنور کرتے ہیں وہاں پر ایک لڑکی تھی جس کا نام سیمی ہوتا ہے اور وہ زو کی بہت ہی انسٹ کرتی ہے اور اس سے اپنا کام بھی کرواتی ہے اسی بیٹ زو کا ایک فرنس بنتا ہے جس کا نام ہانسی ہو تھا وہ ہائی سکول کی کینٹین میں کام کرتا تھا جس سے زو کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہانسی ہو اسے پسند کرتا ہے اگلے سین میں ہم جو کو دیکھتے ہیں جو کی کچن میں کوکیز بناتی ہے اور انہیں ایک باکس میں پیک کرتی ہے تب اس کی وہ اسے کافی ڈاڑتی ہیں کیونکہ اس کے گریڈز ورس ہوتے جا رہے تھے اور وہ کچن میں زیادہ ٹائم بتانے لگی تھی پھر وہ ہانسی ہو کے لیے ایک لیٹر لکھتی ہے اور اسے کوکیز والے باکس میں پیک کر دیتی ہے اگلے دن جو ہانسی ہو کو پروپوز کرنے کے لیے ریڈی تھی پھر وہ سکول جانے کے لیے اپنی بس میں شرطی ہے جہاں پر اسے کوئی بھی سیٹ نہیں دیتا لیکن جیسے ہی سیمی اندر آتی ہے تو سب اس کے لیے جگہ بنانے لگتے ہیں اب سکول میں جو اپنا گفت باکس ٹیبل پر رکھ کر چلی جاتی ہے اور پیچھے سے سیمی اور اس کے فرنس مل کر اور اس باکس کو کھول دیتے ہیں جس سے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ جو ہانسیو کو لائک کرتی ہے اور وہ اسے اچ پروپوز کرنے والی ہے جس کے بعد جو وہ باکس ہانسیو کو گفت کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے لائک کرتی ہے لیکن وہاں پر ہانسیو کا مائن بدل جاتا ہے اور وہ اس کی گفت کو فیک دیتا ہے اور اس کے انسلٹ کرتا ہے تب ہی وہاں پر سیمی اور اس کے فرنڈ آ جاتے ہیں اور انہوں نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا تھا جس سے دیکھ کر جو کافی اپسیٹ فیل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سب مجھے اتنا ہیٹ کیوں کرتے ہوں میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا ہے جس پر سیمی جواب میں کہتی ہے کہ تم بہت ہی اگلی ہو اسی لئے تمہیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا پھر جو وہاں سے روتے ہوئے چلی جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سیمی نے وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دی ہے اسی لئے جو کو کافی برا لگ رہا تھا اور اتنا سب سہن کے بعد وہ سوسائٹ کرنے ٹیریس پر جاتی ہے جہاں پر اسے ایک ایکٹر کا پوسٹر دیکھتا ہے جس نے سوسائٹ کر لیا تھا اور لوگ اسے کافی ساری وشش دے رہے تھے جسے دیکھ کر وہ اپنا مائنڈ چینج کر لیتی ہے اور پیچھے ہٹنے ہی والی تھی لیکن تب ہی ایک لڑکہ وہاں پر آ کر اسے بچا لیتا ہے اس لڑکے کا نام لیسو تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ جو سوسائٹ کرنے والی ہے لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اسے اپنا مائنڈ چینج کر لیا تھا لیکن اس سب کے بیٹ جو کی گلاسز گر گئے تھے اسی لئے وہ لیسو کا فیس ٹریلی نہیں دیکھ پاتی اب لیسو اسی کہتا ہے کہ تمہیں پرابلومت کا سامنے کرنا چاہیے نہ کہ اس طرح سوسائٹ کرنا چاہیے پھر جب وہ سیوڈے سے نیچے آ رہی تھے تو وہ گر جاتی ہے کیونکہ اس نے چشمہ نہیں پینا ہوا تھا اسی لئے لیسو اسے اپنی پیٹ پر بٹھا کر نیچے لاتا ہے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی جو گھر پہنچ دیا تو اس کی موم کافی رو رہی تھی جس پر جو کو لگتا ہے کہ اس کی موم اس کے لئے رو رہی ہے لیکن وہاں پر کچھ اوری بات چل رہی تھی اس کے بعد جو اپنی روم میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ وہ سکول کیسے جائے گی اور اسے سکول چھوڑ دینا چاہیے تب ہی اس کی موم اور بہن باتیں کر رہی تھے کہ انہیں ڈائٹ کی لئے ہوئے کرچے کو گھر بیچ کر چکانا ہوگا وہیں جو کے فرنز اسے کئی سارے میک اپ ٹیٹوریوز پھیش رہے ہیں اور اگلے دن جب جو سکول چاہتی ہے تو روگ اس پر کافی ہس رہے تھے کیونکہ اس نے بہت ایفانی میک اپ کیا ہوا تھا پھر جب سکول کی بات وہ گھر آتی ہے تو اس کا فیض دیکھ کر اس کی موم بھی ڈر جاتی ہے اور اسے کہہ دیئے کہ یہ تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ ہم لوگ اپنا یہ گھر بیچ کر پرانے گھر جا رہے ہیں اور تمہیں بھی دوسرے سکول میں ٹرانسفر کرا دیں گے یہ سن کر جو بہت ہی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اب اسے بولی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اس کے بعد وہ اپنے روم میں بیٹھ کر بہت سارے میک اپ ٹیٹوریلز دیکھتی ہیں اور اگلے دن وہ بہت سارے میک اپ پروڈکٹ کھریدنے جاتی ہیں پھر وہ پوری رات بیٹھ کر خود کی اوپر میک اپ ٹرائے کرتی رہتی ہے جب تک کہ وہ ایک دم پوفیکٹ نہیں ہو جاتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اور اس کی فاملی جس سہر میں جا رہے تھے لیسو بھی وہی پر رہتا ہے اب جو بہت اچھا میک اپ لگا کر روم سے باہر آتی ہے جس میں وہ کافی زندر لگ رہی تھی اور اس کے فاملی بھی اسے دیکھ کر کافی شوق ہو جاتی ہے اس کے بعد جب وہ اپنے نئے سکول میں جاتی ہے تو سب لوگ اسے دیکھ کر کافی امپریس ہو جاتے ہیں اور وہ سچ پہ بہت زیادہ بیوٹیفول لگ رہی تھی اسی سکول میں لیسو بھی پڑتا تھا لیکن وہ اسے نہیں پہچان پاتی کیونکہ اس وقت تو سٹیپنی گلاسز نہیں لگایا ہوئے تھے جب لیسو نے اسے سوسائٹ کرنے سے بچایا تھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ چلتے چلتے جو لیسو سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کا میک اپ اس کے کوٹ پر لگ جاتا ہے جسے وہ صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ صاف نہیں ہو رہا تھا اب جیسے ہی لیسو کو پتا چلتا ہے کہ اس کے کوٹ پر کچھ لگا ہوا ہے تب وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو کی وجہ سے لگا ہے اسی لئے وہ اپنا کوٹ اتار کر اس کے اوپر فیک دیتا ہے اور اسے صاف کر کے لانے کو بولتا ہے لیکن جب جو سے واش روم میں جا کر صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے تب وہ صاف نہیں ہوتا کیونکہ اس کا میکہ وارٹر پروف تھا جس پر جو اسے کہتی ہے کہ وہ اس کا کوڈ ڈرائی کلن کروا کر واپس لیا دے گی اب جب وہ کلاس روم میں پہنچ دیا ہے تو سب بھی لوگ اس کی کافی تعریف کرتے ہیں اور وہاں پر اس کی کچھ دوست بھی بنتی ہے جس میں اس سے ایک کا نام سوجن تھا پھر سکول ختم ہونے کے بعد وہ تیروں ایک ساتھ لنچ کرنے جاتی ہے اور کافی گھومتے پھرتے بھی ہیں جس سے جو کافی انجوائی کرتی ہے اور وہ کافی گھوشتی کیونکہ فائنلی اسے اچھے فرنس مل گئے تھے آگے جب وہ اپنے روم میں ہوتی ہے تو اس کا بھائی اس کے اگلی فوٹوز ٹکر کر لیتا ہے اور دونوں اس وجہ سے لڑنے لگ جاتے ہیں اور جو اس سے وہ فوٹوز گریٹ کرنے کے لیے کہتی ہے جس پر دونوں کی لڑائی ہوتی ہے جس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ اسے بدلے میں ڈیمن والیوم کی ایلبم چاہیے اس لئے وہ اس بک کو لینے کے لیے بک سٹور میں جاتی ہے جہاں وہ بچ پر میں جایا کرتی تھی اور وہ وہاں سے ایک بک اتارنے کی کوشش کرتی ہے پر تب ہی وہاں آ کر لیسو اس بک کو اٹھا لیتا ہے اور وہ اس سے وہ بک چھیننے لگتی ہے جس سے وہ نیچے گر جاتی ہے اب وہ جلدی سے اٹھ کر اپنا مو چھپا لیتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے کیونکہ اس نے میکپ نہیں کیا ہوا تھا اور اسی ڈر تھا کہ کہیں لیسو اسے پہچان نہ لے کہ وہ سکول والی جو میں ہی ہوں لیکن لیسو اسے کہتا ہے کہ مجھے وہ بک چاہیے جو تمہارے پاس ہے اور وہ اپنا مو چھپا کر اسے وہ بک دے دیتی ہے اور جانی لگتی ہے پر تب ہی وہاں کا اونر آتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے نیوڈلز لے کر آیا ہوں اب جو انہیں کھانے کے لیے منع کر دیتی ہے لیکن وہ اونر زبرزت سے اسے نیوڈلز دے کر چلا جاتا ہے جنہیں جو جلدی جلدی کھانی لگتی ہے تب ہی لیسو اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم اس بک کو پہلے پڑ سکتی ہو پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ایج کیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم میری ہی ایج کی ہو پر جو جلدی جلدی اپنے نیوڈلز ختم کر کے وہاں سے جلی جاتی ہے اب گھر جا کر وہ اپنے بھائی کو کومی بک دیتی ہے وہ شاپ کاؤنر وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو نے سب کھا لیا تب لیسو کو اس کا نام پتا چلتا ہے اگلے صبح ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنا میک اپ کر رہی تھی اور پھر وہ اپنی بہن کو اسے سکول ڈراب کرنے کے لیے کہتی ہے اب سکول جا کر جیسے ہی جو لیسو کو دیکھتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے لیکن لیسو اسے نہیں پہچانتا اور اسے اگنور کر کے چلا جاتا ہے وہیں جو کی فرنسو جنہوں اس کے پاس آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیسو ایک لڑکی سے لڑ رہا تھا کیونکہ اس نے اس کی فوٹو کلک کی تھی تب لیو سے وہ فوٹو ریڈ کرنے کو کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں ہم جو کی سسٹر کو دیکھتے ہیں جو کی سکول کے باہر بیٹھی ہوئی تھی تب بھی اس کی نظر وہاں پڑھانے والے ایک ٹیچر پر جاتی ہے جو کہ ایک بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے آگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک میک اپ شوپر میک اپ خرید رہی تھی تب ہی وہاں پر سیمی اور اس کی فرنس آ جاتی ہے جنہیں دیکھ کر جو کافی در جاتی ہے اور اسے پہلے کی باتیں یاد آ جاتی ہے کہ کیسے سیمی اور اس کی فرنس اسے پریشان کیا کرتے تھے لیکن اس بار سیمی اسے ذرا بھی نہیں پہچان پاتی اور جیسے ہی جو وہاں سے بھاگ کر باہر آتی ہے تب وہ ایک بائیک رائیڈر کو دیکھتی ہے جس کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوئے تھے اور اس بائیک رائیڈر کے ٹکر گلتی سے جوسے ہو جاتی ہے تب وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ٹھیک ہے پر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن وہ لوگ اسے پکڑ کر مانی لگتے ہیں تب جو وہاں لگے سائرن کو بجاتی ہے جسے سن کر انہیں لگتا ہے کہ شاید پولیس آ رہی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب جیسے ہی جو وہاں سے جا رہی تھی تب ہی اس کے سامنے وہ لڑکا آ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے لیکن جو بنا وہ کچھ گئے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ وہ اس لڑکے کو ہیلمٹ دینا تو بھول ہی گئی اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لیسو اپنی ٹریننگ کر رہا تھا تب ہی وہاں پر اس کے ڈیاد آ جاتے ہیں جو کہ لیسو سے سات سال بعد مل رہی تھے پر لیسو انہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا اور جیسے ہی اس کے ڈیاد اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب لیسو انہیں کہتا ہے کہ وہ واپس کیوں آئے ہیں اس کے ڈیاد اسے اپنی ساتھ پریکٹس کرنے کو کہتے ہیں جس دوران اسے پرانے بیتی باتیں یاد آتی ہیں کہ کس طرح سے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی موم نے اپنا دم توڑا تھا اور یہ سب سوچ کر وہ اپنی ڈیاد کو پریکٹس کو دوران ہارا کر چلا جاتا ہے جاتے جاتے اس کے ڈیاد اسے ساتھ رہنے کو کہتے ہیں وہ اونر اسے منا کر دیتا ہے پھر جو اندر چلی جاتی ہے اور اندر جا کر ایک بک دیکھتی ہے جسے دیکھ کر اسے یاد آتا ہے کہ یہ بک اس نے بچپر میں بھی پڑی تھی اور جیسے ہی وہ اسے کھولتی ہے تو اس کے لاسٹ پیج میں اسے ایک سٹکر بھی ملتا ہے جو بچپر میں اس نے ہی وہاں پر رکھا تھا اب جب وہ اس بک کو دیکھی رہی تھی تب ہی وہاں پر لیسو آ جاتا ہے جسے دیکھ کر جو اپنا فیس بک سے چھپا لیتی ہے پر لیسو اسے کہتا ہے کہ اسے بھی ایک بک چاہیے اسی لئے وہ اپنی بک لے کر سائیڈ ہو جائے لیکن جو اسے کہتی ہے کہ وہ ایک بک دھون رہی ہے اسی لئے وہ سائیڈ نہیں ہو سکتی تب لیسو اسے ایک بک مانگتا ہے لیکن وہ وہاں سے گر جاتی ہے پر لیسو اسے بچا لیتا ہے اور اسے ڈارٹ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہاں پر لیسو اسے پہچان جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو زین سوسائٹ کرنے والی تھی لیکن جو کو ایسا لگتا ہے کہ شاید لیسو کو اس کا سچ پتہ چل گیا ہے کہ وہ میک اپ کر کے سندر لگتی ہے اسی لئے وہ اسے کہتی ہے کہ پلیس تو میرا سیکرٹ کسی کو من بتانا جس پر لیسو اسے ہاں کر دیتا ہے اور وہ دونوں کافی باتیں کرتے ہیں جہاں لیسو اسے بتاتا ہے کہ آج اس کا بردے ہے جس پر لیسو اسے پوچھتی ہے کہ وہ بردے سیلیویٹ نہ کرنے کی بجے بک شاپ میں کیا کر رہا ہے پر وہ اسے اس بات پر کچھ بھی جواب نہیں دیتا پھر جو اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی بک اسے منڈے کو لا کر دیگی اور وہ اسے وہ سٹکر ایز ای بردے گرفت دیتی ہے جو اسے اب یہ بک کے پیچھے سے ملا تھا اور اسے بردے وش کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اب گھر آ کر لیسو اسٹکر کو دیکھتا ہے اور وہ اسے اپنے لام پر لگا دیتا ہے اگلے دن ہم جو کو دیکھتے ہیں کہ لیٹ ہونے کے وجہ سے سوئی سکول بس چھوٹ جاتی ہے پر ایک لڑکا اس کے لیے وہ بس رکوا دیتا ہے اور سابی لوگوں سے دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں اسی لئے وہ اپنے آپ کو اتنا سندر دیکھ کر کافی خوش سی پر وہ بس میں ہی سو جاتی ہے تب ہی ایک لڑکا اس کے پاس بیٹ کر اس کی پیک کلک کرنی لگتا ہے تب وہاں کھڑی اس کی ایک فرنڈ اسے ایسا کرتے ہوئی دیکھ لیتی ہے اور وہ لڑکا اس بس سے اتر کر بھاگنے لگتا ہے لیکن اس کی فرنڈ اس کا پیچھا کرتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے پھر وہ اسے پورے اس کے حوالے کر دیتی ہے اب جو اپنی فرنڈز کے ساتھ سکول جاتی ہے جہاں پر وہ لیسو کو دیکھتی ہے اور وہاں وہ اس بائیک رائیڈر کو بھی دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ شوق رہ جاتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا نام سیوجن ہے جو کہ لیسو اور جو کی سکول میں ہی پڑتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو اپنا کھانا کھا رہی تھی تب اسے سبھی لوگ دیکھ رہے تھے جو اپنا کھانا کھانے کے بعد لیسو کے پاس جاتی ہے اور اسے اس کا فیورٹ سناک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تمہاری پسند پتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے شت پر آ کے ملو اب جیسے ہی لیسو شت پر آتا ہے تو وہ اس سے کافی روٹ بیہیف کرتا ہے لیکن جو اس سے کافی پیار سے بات کرتی ہے کیونکہ انہوں نے کے بیچ مسانڈرسٹاننگ ہو گئی تھی جہاں جو کو یہ لگ رہا تھا کہ لیسو کو اس کا سیکرٹ پتا ہے کہ وہ اصل میں آگلی ہے اور وہ میک اپ لگا کر خوبصورت لگتی ہے لیکن شت پر جو کو سمجھ جاتا ہے کہ لیسو کو اس بارے بھی نہیں پتا ہے پر تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اور لیسو وہ بیگ لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے جس کے اندر وہ کوٹ اور وہ بک تھی اس لئے بڑی مشکل سے جو اس سے وہ بیگ واپس لے پاتی ہے اب لیسو رات میں جو کو کال کر کے اسے کامک بک مانگاتا ہے لیکن اس نے ٹھیک سے کلیاریفائی نہیں کیا تھا کہ اسے کامک بک چاہیے جس وجہ سے جو کافی کنفیوز ہو جاتی ہے اور وہ یہ سوچنے لگتی ہے کہ لیسو کا اپنا کوٹ واپس چاہیے یا پھر کامک بک اسے لئے وہ اپنے آدھے فیس پر میک اپ لگا کر اور ہیلمٹ پہن کر لیسو سے ملنے جاتی ہے جہاں لیسو اس کے لئے ڈرنک پہنگاتا ہے لیکن وہ ہیلمٹ کے اندر سے ہی ڈرنک پیتی ہے پر جیسے ہی لیسو اس سے بک مانگتا ہے تا وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس نے اس سے بک مانگوائی ہے یعنی کہ وہ اسے آگلی گرد سمجھ کے بلا رہا تھا اس لئے وہ بھاگ کر واش روم میں جاتی ہے اور اپنا فیس واش کر کر واپس آتی ہے آگلے دن جو لیسو کے پاس آ کر اس کو جاکٹ واپس دیتی ہے جہاں لیسو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم پہلے ملے ہیں جس پر جو اسے منہ کر دیتی ہے پھر وہ اپنی کلاس میں جاتی ہے جہاں پر اس کی فرنک کی اینیورسٹی کا سیلیبریشن ہو رہا تھا پر تب ہی کوئی اس کے فیس پر کیک فیک دیتا ہے تا وہ چلاتے ہوئی بھاگ کر واش روم کی طرف جاتی ہے جہاں پر پہلی سے ہی کافی ساری لڑکیا تھی جنہیں دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور جب وہ اپنا مود ہوتی ہے تو اس کی اسٹیت سب کے سامنے آ جاتی ہے جسے دیکھ کر سب ہی لوگ شوق رہ جاتے ہیں لیکن یہ سب صرف اس کا یہ سپنا تھا تب ہی وہاں پر لیسو آ جاتا ہے جو اپنی جاکٹ سی جو کو کور کر کر اسے وہاں سے لی جانی لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر گتم ہو جاتا ہے تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو اور آپ لوگ کوئی ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو آپ سے پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے گود بائے